سامر کے ساتھ اس گیان پرمکرہ میں روپانتر نہ ہوا لیکن جو مول بھاو تھا جو مول بسیستہ تھی وہ آزدھی وہی ہے جو بیدک آلے تھا اور وہ مول بھاو کیا ہے اب میں اس پہ لاتا یہ بھارکی گیان پرمکرہ کی بسیستہ کیا ہے یہاں یہاں ٹائم پاس کرنے کا سادن نہیں رہا ہے کیا آجر کو سادنہ کہی گئی ہے میکس مولر نے لکھا ہے اپنشتوں کے لئے ان گرنٹوں میں ویڈک رسک جتنی اونچائی پہ گئے ہیں وہاں کے وقت ان کے ہمپلے سامر لے سکتے تھے دوسروں کے امپلے دور اس مجھائی پر پڑھ جائے ہیں اتنا جہن، دمیل، سوچ، ویابق تک کچھ انتنی دیس کاریس مہارت کر رہا ہے اور یہ دیان پرمکرہ کیسی ہے؟ رسیوں کو منتروں کا کرتا نہیں کھا گیا انہیں منتروں کا درشتیاں کھا گیا سرشتی اپنے رہسیوں کا انہیں ساکشاتکار کرا رہی ہے اور وہ سرشت کے سکتیوں کا، رگوں کا ساکشاتکار کر گئے ہیں جان سادھنا کے پیچھے یس کی لانسہ نہیں تھی کئی برند تو ایسے ہیں جن کے مول لے کر کاج نام نہیں پتا رہا ہے ایسا نسانی و بھاؤ ایسی بنا سکتی رہی ہے وہ بیچھت کرتے ہیں یہ میرا نہیں ہے یہ میرا نہیں ہے یہ میرا نہیں ہے تو ایسا بھاؤ جیان کے برد رہا ہے ایک بہت سندر دارہ دیکھتا ہوں کہ بھارت میں جیان سادھنا کوئی کھیل کا موسرہ ناٹک ٹوٹنکی نہیں رہا ہے من بلانے کا کوئی سادھن نہیں رہا ہے بھاؤچش بھٹی مسکر جو ہے برمہ ستر کی ٹی کالک رہے ویدیہ دھن کے بار گھر آتے ہیں اور ماں کا سے کہتے ہیں ڈیوہ ہو چکا ہے اور ماں سے کہتے ہیں کہ جب تک میرا گرند پورا نہ ہو جائے تب تک کوئی بیورہان اپستی نہ ہو لے پائے اور وہ گرند پورا کرنے میں جھگی جاتے ہیں اور یہ سب تک اٹھنا ہے کپوڑ کل بھی بات نہیں ہے یہ جہاں صد بات ہے واشس پتی میں سکر گرند لکھتے ہیں لکھتے ہیں اتناب تعلیم ہو گئے ہیں کہ انہیں کچھ بھی باہت کا بودھ نہیں ان کی پتنی روز ان کی آشکتہ کے انسار بھولت پانی سب انہیں پہنچاتی جاتی ہیں رکھتی جاتی ہیں لیکن وہ اتنا تعلیم ہے کہ ان کا اپنے گرند کے تطریق کہیں کسی ننگے چیچ پر دھیانے کی نہیں گرند پورا ہوتا ہے اور ٹیس ورس بھاد پورا ہوتا ہے ان کی پتنی کمرے میں پرویس کرتی ہیں اور جو بھرپتہ جو دیر جل رہا ہے اس کو منہاتی نہیں ہے واشس پتی میں سکر کی درشتی اس اشتری پر جاتی ہے جو ان کے سامنے دیپ کو اجھا رہی ہے واشس پتی میں سکر پوچھتے ہیں دیوی تُم کون وہ بتاتی ہے کہ میں آپ کی پتنی ہوں اور جب سے آپ بھرپتہ ہیں تب سے میں نت آپ کو بھروجن پانی آپ کی آشکتہ کی ساری چیزیں آپ کو دیر ہی ہوں پہنچا رہی وہ جانی سن نے رکھا کہ تیس ورسوں تک جس اسکری نے مجھے ان دیا جن دیا میں اتنا تعلیم ہو گیا جان میں گرنٹ کے پنیر میں کہ میں اسے دیر تک نہیں پایا اس کے میرا سنبند کیا ہے اس کا بھی مجھے بوجھ نہیں رہا اور یا یہ ہے نیویت مجھے بوجھن اندھ جن نہیں دے گی تو سارید نے گرنٹ پرنین میں سمٹ نہیں ہو پاتا پرنام کرتے ہیں اور اپنے گرنٹ کو سمرکٹ کرتے ہیں اپنی اس پتنی کو اور نام لکھ رکھتے ہیں اس گرنٹ کا بھاوتی ایسی سابنہ کی تلینتہ کی ایسی سابنہ جو مہام گرنٹ رچے گئے رامائن مہا بھارت اُبیشت یہ سماد کی اوستان میں رچی بھی رچنا ہے کوئی بھی ایک گرنٹ اٹھا لی تھی بانے سے بیٹھے ہیں امریکی صاحب تک آپ کو بھی صدیان پورے دنیا کے ایتحاس میں کوئی دوسرا ایسا پرنٹکار نہیں ہے جو اپنی رچنا کے بارے میں یہ دھوشنہ کرتا ہے کہ جو یہاں ہے وہی سمسار میں ہے اور جو یہاں نہیں ہے وہ سمسار میں نہیں ہے ایک ماتر وید ویاسم جو مہا بھارت کے بارے میں یہ دھوشنہ کرتے ہیں کہ جو یہاں ہے وہی سمسار میں ہے اور جو یہاں نہیں ہے وہ سمسار میں نہیں ہے عمر کو اٹھا لی جی بھینٹ روم لیٹن کے کسی بھی مہام ساتھ اٹھکار کو اٹھا لی جی ایسا دم ہوگا ایسا دعویٰ ایسی دھوشنہ ایسی گرگوکتی کسی دوسرے گرشنہ کرنے نہیں پرکٹ دی ہے اور یہ جھوچ نہیں ہے پڑھئے مہا بھارت کو جیون کا کوئی بھی پرسند ایسا نہیں ہے جیون کا کوئی ایسا روک نہیں ہے سمبندوں کے کوئی بھی ایسے اتار چڑھاؤ نہیں ہے سمبندوں کی ساری سکمتہ جڑکتہ کیا نہیں موجود ہے مہا بھارت اور راما ایسا تبسا کے جٹ پر ایک تبسکی پچھڑن کرنا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دونچ پکشیوں کا جوڑا پرین میں نمک نہ ہے تب تک ایک بریلیے کا بانڑ آتا ہے جھاڑیوں سے اور دونچ پکشی کو وہاں لگتا ہے وہاں گر پڑتا ہے اور جو مانا پکشی کے گرندن کرتی ہے دھرتی، آتاس، چڑھ، چیتن، منسکتی، بس پکشی سبھی بھیل اٹھتے ہیں بیت راگی اس نے سنسان کا تیار کر دیا ہے ایسی تبسکی کی انتر آتما بھی ویلک اٹھتی ہے اور ویسٹو کے ایک جہاز میں پہلی بار کمتا بھوٹی ہے ماں نشار پڑتے شکاں تونگمہ ستاسکتی سماں یت رونچ مٹنا ریکم بری کام موٹتا بارمی کی سراب دیتے ہیں بارمی کا سوک جو ہے لوگ کی روپ میں پھوٹ پڑتا ہے اور سراب کیا دے رہے ہیں یہ مثال تمہیں یوگوں یوگوں تک پردشتہ پرابت نہ ہو جبھی تمہیں بھرے مرد رونچ کمچھی کے جوڑے میں سے ایک کو مار گراتا ہے کرنا سے کمیتہ اوبستی ہے یہ ہے بھارتی جان پر اپر دیکھ بھیجے رام کے چٹر کو رام کون ہے باریک نے کہا ہے رامو بٹ رہوان دھرم ہے رام دھرم کے جیتا جاکتا سوروب ہے پڑھئے پوری رامائن کو ایوگیا کا راج کمار لبکہ جا رہا ہے پورے بھارت کی یادترہ کر رہا ہے وہاں باز کیا ہے عوض کا راج کمار مانو راستی کے پک کوئی انشکان کر رہا ہے جیسے جیسے رام دچھڑ کی اور جاتے ہیں ویسے سمرستہ کی ایک آت مقتہ کے نئے نئے سورت رسندر بکسٹ ہوتے جاتے ہیں لوہیہ میں بھائی صحیح بات کرتے ہیں کہ اتر گرچھر کی اقتہ کو کسی ایک پسٹر نے یک صدح کیا ہے تو حیرام ہے اور پورا پسیم کی اقتہ کو یا کسی ایک میں صدح کیا ہے تو وہیں پرشن یوں ہی نہیں علامہ اقبال یہ رام پہ بڑھت ہے بیشنی صدیقہ اردو کا ایک مہان سائر رام کو کہہ رہا ہے پھر ناج رام کے وضوط پر ہندوستان کو اہلِ نظر سمجھتے ہیں امامِ ہندوز اہرے گہرے رام نہیں ہے وہ ہے امامِ ہندوز یہ ہے بار کی گیان پر پر تو اتنی یہ بار گیتا ہے